ہیلو ایبری ویرن ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب لوگ آج میں آپ لوگوں کو کرائیلون بیس کو یوز کرنے کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ بتا رہی ہوں ونٹر میں کرائیلون کو یوز کرنے کے لیے بھی ٹپس اینڈ ٹرکس چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ ونٹر میں سکن بہت ہی ڈرائی ہوئی ہوتی ہے اور بیس میں گلو لانا بہت ضروری ہوتا ہے تو جب آپ لوگ جو گھر پہ میک اپ کر لے ہوتے ہیں ڈریکٹ بیس کو صرف لگا کے بلینڈ کر کے فیس پورڈر وغیرہ لگا دیتے ہیں تب بیس کی ویسی جو ہے نا اس میں گلو اور شائننگ بیس میں ویسی نہیں آتی جیسا کہ بڑے بڑے سیلونز میں آپ لوگ کرائیلون سے جب بیس بنواتے ہیں تو بہت ہی زبردست لک دے رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ جو سیلونز میں بیس بنتی ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے دو منٹ میں بیس بنیں گی اور بیس میں زبردست گلو آئے گا اور جو ہے نا بہت ہی شائننگ والی بیس ہوگی چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پلیز ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا سب سے پہلے ہم اپنی سکین کو کریں گے موسٹرائز میں نیویا یوز کر رہی ہوں نیویا کریم سے جو ہے نا میں اپنی سکین کو موسٹرائز کر رہی ہوں آپ لوگوں کو جو بھی موسٹرائزر اچھا لگتا ہے جو بھی آپ کی سکین پہ سوٹ کرتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو دو طرح سے یہ بیس جو ہے نا بنا کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو خود ہی فرق پتا چال جائے گا کہ کون سا جو ہے اچھا بیسٹ وی ہے اس کو لگانے کا اور اگر کسی کے پاس کرائلون نہیں ہے تو وہ کرسٹائن بھی یوز کر سکتا ہے آسانی سے اس میں کچھ بھی خاص فرق نہیں ہوتا کہ کرائلون سے بنیا یا کرسٹائن سے کرسٹائن بھی اچھی بیس بناتی ہے یہ میرے پاس کرائلون کا 45 نمبر ہے یہ دیکھیں عام طور پہ آپ لوگ کیسے بیس بناتے ہیں اس طرح جب ہم اپنے سکین کے اوپر کرائلون کو اس طرح لگا کے بلینڈ کر دیتے ہیں میں آپ کو اس کا بلینڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے بلینڈ کر دی ہے اور اس کی کبریج آپ لوگ کے سامنے ہیں کرائلون کی کبریج ہائی کبریج ہوتی ہے اور اچھی بیس بناتی ہے اب میں آپ کو جس میتھرڈ سے بتانے لگی ہوں وہ بھی میں اس کے ساتھ ہی بیس لگاتی ہوں آپ لوگ دیکھئے گا کون سا ریزلٹ اچھا رہتا ہے آپ کو پسند آئے گا یہ دیکھیں اب میرے پاس یہ کائلی کا فانڈیشن ہے میں یہ فانڈیشن کا ایک پمپ اسی کے اوپر لوں گی اپنی کرائلون بیس کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کو یہ دیکھیں میں اس طرح بلینڈ کر دوں گی لگانے شروع کر دوں گی سکین پہ اب میں اس کی بلینڈنگ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں وہی بیس ہے وہی شیڈ ہے 45 اور کلائلون یہ بھی میں نے وہی یوز کی اور یہ بھی میں نے وہی یوز کی اس بیس کے اوپر دیکھیں کتنا گلو آرہا ہے میں تھوڑا سا اور لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس میتھڈ سے بیس کے اوپر کتنا زبردست گلو آرہا ہے اور اس میں اتنا گلو نہیں ہے ایک ہی بیس ہے لیکن صرف استعمال کرنے کا طریقہ دونوں کا الگ الگ ہے تو دیکھیں اس میں بہت ہی گلو آرہا ہے بہت زبردست لگ رہی ہے اور اس میں اتنا گلو نہیں آرہا اس کے آپ کو دو بینیفٹس ہیں ایک تو آپ کی جو ہے بیس وہ گلوئنگ اور شائننگ والی بن جاتی ہے دوسرا یہ ہے آپ اس کے ساتھ جب ڈیفرنٹ فانڈیشن یوز کریں گے تو آپ کی بیس کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا صرف آپ سٹک اپنے پاس ایک ہی کرائلون کی 45 رکھیں اور جو بھی آپ کے پاس کلائنٹ آئے آپ اس سکن ٹون کے مطابق دوسرا جو ہے فانڈیشن یوز کر لیں گے تو آپ کی بیس زبردست اور سیم آپ سکن ٹون کے حساب سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو کلر کمبینیشن آپ ایسا کر لیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی سکن آرہی ہے 38 کی لیکن آپ کے پاس سٹک جو ہے وہ 45 ہے تو آپ سٹک 45 لگائیں گے آپ اس کے ساتھ جو فانڈیشن یوز کریں گے وہ 38 کے لیول کا تھوڑا داک جو ہے نا استعمال کریں گے تو آپ کا وہ سیم 38 کا لیول بن جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی آئیوری شیڈ ہے آپ کے پاس سٹک 45 ہے آپ سٹک 45 لگا کے اوپر آپ آئیوری یا ونڈ ڈبلیو کا جو کوئی بھی فانڈیشن اس نمبر کا ہو اس طرح کا وہ آپ مکس اینڈ میچ کر کے یوز کریں گے تو آپ کی بیس زبردست بنیں گے پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ